اسلام علیکم ویلکم ٹو فرنگو کینگز فور یوٹیوب چینل آج میں آپ کے ساتھ آلو کچوری کی ریسپی شیئر کر رہی ہوں جو کہ بہتی مزیدار یہ بنتی ہے اور انشاءاللہ آپ سبھی کو بھی یہ ضرور پسند آئیے اور اسی طرح آپ بھی اسے بڑی ہی آسانی سے بنا سکیں گے تو چلیے اس مزیدار سے ریسپی کو بنانا شروع کرتے ہیں تو آلو کی کچوری بنانے کے لیے ہاں پر میں نے دو آلو لیا ہے وائلڈ جس کو میں نے میش کر لیا ہے اور یہ ہے پیاز ایک میڈیائیم سائز کی جس کو میں نے کدو کش کر کے اس کا سارا پانی نکال لیا ہے اگر اس کا ہم پانی نہیں نکال لیں گے تو جب ہم کچوری فرائے کریں گے تو پیاز جو ہے وہ پانی چھوڑے گی اور اس کی وجہ سے جو ہماری کچوریاں ہیں وہ توٹ جائیں گی ٹھیک ہو گیا تو اس کے علاوہ دیکھیں یہ میں نے ہری مشلی ہے باریک چاپ کیوی ٹو ٹی سپون اور باریک چاپ کی آوہ ہرا دھنیا لیا ہے ٹو ٹی بل سپون اور کرش کی آوہ سابی دھنیا لیں گے ہم ون ٹی سپون اور یہ میدہ لیں گے ہم ٹو ٹی بل سپون تو یہ میدہ میں نے کس لیے لیا ہے یہ میں آپ کو آگے بتاؤں گی چاٹ مسالہ لیں گے ہم ہاف ٹی سپون نمک لیا ہے میں نے ون فور ٹی سپون آپ اپنے ٹیسٹ کے کارڈنگ اسے کمیہ زیادہ کر سکتے ہیں لال میرس پارڈر لیے میں نے ہاف ٹی سپون اجوائن لیے میں نے ون فور ٹی سپون تو یہ چیزیں چاہیئے ہمیں آلو کی کچوری بنانے کے لیے تو چلیے ریسپی شروع کرتے ہیں تو سب سے پہلے تو ہم یہ میش کیے وے آلو میں یہ پیاس ڈالیں گے قدو کش کیوی اور پھر ڈالیں گے ہم یہ ہری مرچ اس کے بعد ڈالیں گے ہرا دھنیا چاٹ مسالہ پاؤڈر نمک لال میرچی کا پاؤڈر اور یہ اجوائن سابیت دھنیا کرش کیا ہوا تو یہ ساری چیزیں ایڈ کرنے کے بعد اسے ہم اچھے سے مکس کر لیں گے تو یہ ساری چیزوں کو ہم نے آلو میں اچھی طرح سے مکس کر لیا ہے تو اسے اب ہم سائٹ میں کر دیتے ہیں تو یہ آلو کی فیلنگ ہماری ریڈی ہو چکی ہے تو اسے اب ہم رکھ دیتے ہیں سائٹ میں اور اس کے بعد ہم کچوریوں کے لیے آٹا گن لیں گے تو یہ ایک برتن میں ہم میدہ لے لیں گے تو یہ ہم دو کپ لے رہے ہیں تو میدے میں ہم اپنے ٹیسٹ کے خورڈنگ نمک ایڈ کر دیں گے اور اس کے بعد ہم یہ فور ٹیبل سپون گھی ایڈ کر دیں گے آپ گھی کے جگہ پر آئیل بھی لے سکتے ہیں اس سے جو کچوریاں ہیں وہ کافی کرسپی بنتی ہیں تو گھی ایڈ کرنے کے بعد ہمیں ہاتھوں سے اسے اچھے سے مکس کر لینا ہے یہ سارا گھی جو ہے وہ آٹے میں اچھی طرح سے مکس ہو جانا چاہیے تو یہ گھی جب اچھی طرح سے مکس ہو جائے گا میدے میں تو اس طرح سے ہمیں اس کی مٹی باننا ہے اور اگر اس طرح سے آٹے میں مٹی بن جاتی ہے تو سمجھ لیجیے کہ آپ نے جو اس میں گھی یا پیر آئیل ایڈ کیا ہے وہ برابر کانٹیٹی میں ایڈ کیا ہے اور اگر اس طرح سے مٹی اگر آٹے میں نہیں بنتی ہے تو پھر آپ کو چاہیے کہ اس میں تھوڑا سا گھی یا پیر آئیل جو بھی آپ اس میں آئیڈ کر رہے ہیں تو اب ہم میدے میں تھوڑا تھوڑا پانی آئٹ کر کے اسے اچھی طرح سے گون لیں گے تو اس ڈو کو ہمیں تھوڑا سا سخت رکھنا ہے تو بس تھوڑا سا ٹائٹ ڈو ہم اس کا گون لیں گے کور کر کے ہمیں اسے رکھ دینا ہے پانچ سے دس منٹ کے لیے تاکہ یہ ڈو اچھی طرح سے سیٹ ہو جائے اور جو میدہ ہم نے لیا تھا اس میں ہم ون ٹی سپون کوکلنگ آئل دالیں گے اور اسے اچھے سے مکس کر لیں گے تو یہ اچھے سے مکس ہو گیا ہے تو اسے بھی ہم سائٹ میں کر دیتے ہیں تو اسے ہمیں کبھی یوز کرنا ہے یہ میں آپ کو آگے بتاؤں گی ویڈیو میں جائے تو دس منٹ ہو چکے ہیں دس منٹ بعد اس آٹے کو ہمیں تھوڑا سا اور مسل لینا ہے اور جو آٹا ہم نے گون لیا تھا تو اس کے ہم سب سے پہلے چھوٹے چھوٹے پیڑے تیار کر لیں گے ایکوال سائز کے تو ابھی میں نے اس کے چار پیڑے تیار کر لیا ہے باقی کے ہم بعد میں بنائیں گے تو یہ سب سے پہلے ایک پیڑا ہم پکڑیں گے اور اسے ہمیں بیل لینا ہے تو پہلے تو ہم اس پر تھوڑا سا آئل لگائیں گے اور پھر اسے بیل لیں گے تو یہاں پر دیکھئے اسے ہم نے بیل لیا ہے بس میڈیم سائز کی اس کی روٹی ہمیں بیل لینی ہے اور اس کے بعد جو میدہ اور آئل کو ہم نے مکس کیا تھا جو لائی ہم نے دیار کی تھی تو وہ ہم اس پر لگائیں گے تو ساری روٹی پر ہمیں اسے اچھے سے لگا لینا ہے اور پھر اس کے بعد ہم اس کے اپر یہ تھوڑا سا سکھاٹا دالیں گے اور پھر یہ روٹی کی ایک سائٹ کو پکڑ کر ہم اس طرح سے اسے فولڈ کریں گے اور پھر اس کی دوسری سائٹ کو بھی ہمیں اس طرح سے فولڈ کرنا ہے اور پھر یہ اس کے اپر کی سائٹ پر بھی ہم تھوڑی سی لائی لگائیں گے تو یہ دیکھئے اس طرح سے اور اس پر بھی تھوڑا سا سکھاٹا دالیں گے اور پھر اسے ایک سائٹ سے پکڑ کر اس طرح سے فولڈ کریں گے اور پھر اس کی دوسری سائٹ کو بھی ہمیں اس طرح سے اس پر فولڈ کر دینا ہے تو یہ ایک پیڑا ہمارا کچوری کیلئے ریڈی ہو چکا ہے تو اسی طرح سے ہم باقی کے پیڑے بھی تیار کر لیں گے تو یہاں دیکھئے سارے پیڑے ہم نے کچوری کے ریڈی کر لیا ہیں تو اسے ہمیں پانچ منٹ کے لئے اسی طرح سے رکھ دینا ہے تاکہ یہ تھوڑے سے سیٹ ہو جائیں اور پھر پانچ منٹ کے بعد ہم اسے بیل لیں گے تو یہاں دیکھئے اس طرح سے ہمیں اسے بیل لینا ہے تھوڑا سا اور پھر اس میں ہم کچوری کی فیلنگ بھریں گے جو ہم نے آلو کی فیلنگ ریڈی کی تھی تو وہ ہم اس میں بھریں گے تو اس میں فیلنگ بھر لینے کے بعد کچوری کو ہم فولڈ کریں گے تو اس کے ایک کنارے کو ہم پکڑ لیں گے اس طرح سے اور پھر اس کی دوسری سائٹ کو بھی تو اس طرح سے ہمیں اس کی چاروں سائٹ کو بیچ میں لے کر آکے دبانا ہے تاکہ یہ چپک جائے تھوڑا سا اور پھر جو بچے ہوئے کنارے ہیں اس کے اس کو بھی ہم اس طرح سے فولڈ کریں گے بیچ میں اور پھر اسے اس طرح سے انگلیوں سے پریس کر دیں گے اور پھر اس کے بعد اسے ہمیں ہلکا سا بیل لینا ہے تو اسے بیلتے وقت ہمیں اسے بہت زیادہ زور نہیں دینا ہے اسے ہلکے ہلکے ہاتھوں سے ہمیں تھوڑا سا بیل لیں گے ہم اسے تو یہ دیکھئے اس طرح سے ہمیں اسے بیلنا ہے اور یہ ایک کچوری ہماری ریڈی ہو چکی ہے تو اسی طرح سے ہم باقی کے بھی ریڈی کر لیں گے اور پھر جب ساری کچوریاں ہماری ریڈی ہو جائیں گی بن کر تو اسے ہم فرائی کر لیں گے کچوریاں دالتے جائیں گے اور ان سبھی کچوریوں کو ہم فرائی کر لیں گے کچوریاں فرائی کرتے وقت زیادہ گرم نہیں ہونا چاہیے کیونکہ اگر آئل زیادہ گرم ہوگا تو اس میں اوپر سے بابل سا جاتے ہیں تو اس لئے ہم آئل کو تھوڑا ہی گرم کریں گے اور پھر اسے میڈیم فلیم پر آرام سے فرائی کریں گے جب تک کہ یہ گولڈن اور کرسپ نہیں ہو جائے تو اس لئے ہم اسے 20 منٹ آرام سے فرائی کریں گے میڈیم فلیم پر تو یہاں دیکھئے کچوریاں جب وہ ایک سائٹ سے فرائی ہو چکی ہیں اور یہ اوپر آ گئی ہے تیل میں تو اب ہم اس کی سائٹ چینج کر لیں گے اور اسے دوسری سائٹ سے بھی گولڈن اور کرسپ ہونے تک فرائی کریں گے تو یہ کچوریاں کو فرائی کرتے ہوئے مجھے 15 سے 20 منٹ لگ بھگ لگ چکے ہیں اسے ہم نے میڈیم فلیم پر آرام سے فرائی کیا ہے تاکہ یہ کرسپ ہو جائے اگر آپ اسے ہائی فلیم پر فرائی کریں گے تو یہ کرسپی نہیں ہوگی یہ اوپر سے تو فرائی ہو جائیں گی آپ کو لگے گا کہ یہ پک چکی ہے لیکن یہ اندر سے کچھی رہ جائیں گی تو یہ کچوریاں ہماری فرائی ہو چکی ہیں اسے ہم نکال لیتے ہیں آئل سے اور پھر اسی طرح سے ہم باقی کی ساری کچوریاں فرائی کر لیں گے تو اگر آپ کو یہ آلو کچوری کی ریسپی اچھی لگی ہے تو میری ویڈیو کو لائک شیئر کریں چینل کو میرے سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفکیشن کو آن کر دیں اور آل پر کلک کریں تاکہ میری آنے والی نئی ویڈیوز کا نوٹیفکیشن آپ کو ٹائم پر مل سکے تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں فرہین کو جازت دیجے اللہ حافظ